موسیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تحریک لبیک کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور تحریک لبیک کا جو لانگ مارچ ہے گوجرہ والا سے وہ روانہ ہو چکا ہے اور اس کی منزل ہے اسلام آباد فیض آباد اور حکومت نے تحیہ کیا ہوا تھا اور حکومت نے یہ کیا کہ وہ جو اب ذمہ داری ہے پولیس سے لے کر رینجرز کو طلب کیا گیا ہے اور پجاب کے آٹھ حضلہ میں رینجرز کو تائی نایت کیا گیا ہے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کاموکی سے جو ہے اور یہ لانگ مارچ جب نامو سے رسالت مارچ گوجرہ والا پہنچا راجتے میں کوئی پولیس کی طرف سے رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی تھی تو آرام سے پور آمن وہ طریقے سے جو ہے وہ پہنچا اور دوسری طرف حکومت ہوش و حواظ کھو بیٹھی ہے بخلات کا شکار ہے اور آج قومی سلامتی کا بھی جلاس ہونے جا رہا ہے علماء علیہ السنت کے حوالے سے بھی بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں میں مقتصر آج آپ کو وہ بتاؤں گا ڈیٹیل پھر میں اپنے دوسرے بیلاگ میں بتاؤں گا جو ڈیٹیل کیا کیا یعنی ہوتا رہا تو آج آتے ہیں اسلام آباد کا ہائی کوٹ اور اس کے اندر جو ہے شہدہ فونڈیشن ہے انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی آمر فاروق صاحب کی عدالت میں اور اس عدالت کے اندر آج اس کی سماعت بھی ہوئی ہے اور آمر فاروق نے حکومت کو تشدد کرنے سے روک دیا ہے یہ بڑا ریلیف دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی حفاظت کی جائے اور پھر عدالت نے یہ کہا جا صاحب نے یہ کہا کہ جو گوجرہ والا ہے یہ ابھی پنجاب کے اندر ہے اور یہ ہماری یعنی اس میں جو ہے ہماری حدود میں نہیں آتا ہماری حدود ہے اسلام آباد کی تو جو شہدہ فونڈیشن کے وکیل ہیں جسٹس عصد تارک صاحب انہوں نے جو ہے پھر یہ کہا کہ یہ احکامات جو ہیں اسلام آباد سے دیے جا رہے ہیں اور اس طرح وزارت داخلہ نے جو ہے یہ احکامات دیے ہیں اور کنٹرول ادھر سے کیا جا رہا ہے تو آپ اس پر جو ہے حکم امتنائی بھی دے دیں تاکہ وہ طاقت استعمال نہ کریں تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھی طاقت استعمال نہ کریں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ریاست کو اور اداروں کو جو ہے عوام کا خیار رکھنا چاہیے ان پر بے درے ایک طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے تو پھر انہوں نے نوٹس جاری وہ کر دی ہے اور اس طرح سیکرٹری داخلہ کو اور جو ہتلکہ وہ لوگ ہیں امن و امان کے حوالے سے ان کو نوٹس جاری کیے ہیں تو اب آتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے جو تحریک لبیک کا لانگ مارچ جو اپنے ایک رات پڑاؤ کے بعد کل پہنچا تھا گوجرہ والا میں آج روانہ ہو چکا ہے اپنے منزل کی طرف روان دوا ہے اور دوسری طرف حکومت جو ہے بکھلات کا ہوش و حواس وہ کھو بیٹھی ہے وہ ایسی حکومت جو ایک دھرنے کے نتیجے میں آئی ہے اور انہوں نے ایک سو چھپی دن دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر اور اسلام آباد میں انہوں نے ایسا دھرنا دیا کہ بھی پارلیمنٹ کے گیٹ اکھاڑ دیئے اور اسی طرح پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا اور پی ٹی وی پر قبضہ کیا گیا پھر ایس ایس پی اور پھر جو صورتحال ہوئی ہے آج وہ لوگ جو ہے حکومت میں ہیں اور قوم کو بھاشن دے رہے ہیں اور جو دھرنے کے نتیجے میں ہی اتجاج کے نتیجے میں ہی جو یہ حکومت آئی ہے آج وہ ایسی دھمکیے دے رہے ہیں ان کے منسٹر جو ہے لوگوں کو دھمکیے دے رہے ہیں پورامن لوگوں کو دھمکیے وہ دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے رینجلز کو معاملات سنبھال دی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی قوم کو اور اداروں کے آمنے سامنے لے کر آنے کی یہ وجہ کیا ہے کیونکہ پولیس جو ہے سیاسی اس پہ اثر ہے ہماری پولیس سیاست کے اندر جو ہے ان میں عمل دخل بہت ہے پولیس ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے لیکن جو فوج کا اور رینجلز کا جو وہ ہوتا ہے وہ اپنے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جو ان کے کرنل ہوتے ہیں برگیڈیر ہوتے ہیں تو یہ ان کے احکامات کو فالو وہ کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ وہ طریقہ کار رہا ہے ہماری افواج پاکستان کا کہ انہوں نے عوام کے اوپر گولیے نہیں چلائی کیونکہ ان کے پاس آسو گیس نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس سیدھی جو ہے یعنی نہ ہی ان کی ایسی وہ تربیت کی گئی ہے کہ عوام کے حوالے سے ان کی تربیت کی گئی ہے پاکستان کی وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور پاکستانی عوام کی حفاظت کی وہ تربیت کی گئی ہے نہ کہ ان پر گولییں وہ چلانے کی اور انہوں نے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے گولییں چلانے سے بھی انکار کیا ہے تو آج قومی سلامتی کا بہت اہم اجلاس وہ طلب کیا ہے اور ایسا یعنی جلاس جس کے اندر تینوں چیف ہوں گے آرمی آرمی چیف اور بہریہ کے نیوی کے اور اس طرح یہ جو ہے وہ تینوں چیف ہوں گے ائر چیف بھی ہوں گے اس کے اندر اور وزیر آزم عمران خان اس کی سدارت بھی کریں گے اور جو قومی سلامتی کے جو یعنی رکن ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے وزیر داخلہ شیخ رشید آمن فواد چودری اسی طرح موید یوسف صاحب تو اس طرح سے جو ہے کہ یہ بہت ہی اہم اجلاس ہونے وہ جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ آج اجلاس کیا فیصلہ وہ کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے حکومت بخلات کا شکار ہوئی ہے اور جس طرح سے طریقے لبیک کے لانگ مارچ پر جو ہے بے درےگ وہ تشدد کیا گیا اور جس طرح سے اس کے لانگ مارچ پر آپ نے دیکھا کہ ہیلیکاپٹر سے شیلنگ کی گئے یہ پاکستان میں پہلی بار ایسا دیکھنے میں ہمیں میل رائے سے تبدیلی سرکار کی حکومت جو آپ تو اتجاج کرے اپنے لیے تو جیز وہ سمجھتی ہے لیکن دوسرے کو یہ حق نہیں دینا چاہتی اور پھر اب انہوں نے طریقے لبیک کے حوالے سے کہ بھی ادارے ہم نے فیصلہ کیا ہم نے طریقے لبیک کو کل ادم وہ اقرار دیا ہے ہم نے طریقے لبیک کو کل ادم وہ اقرار دیا اور الیکشن کمیشن بھی اس کو کل ادم وہ اقرار دیا اور کل الیکشن کمیشن کا بھی اس پر جواب آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ میں نہیں گئی حکومت کو پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے یہ ریفرنس دیر کرنا چاہیے تھا اس لیے وہ ہمارے پاس نہیں آئی تو ہمارے ہم قانون کو فالو کرتے ہیں حکومت نے قانون کو فالو نہیں کیا تو ہم کس طرح سے طریقے لبیک کو کل ادم وہ قرار دے دے تو یہ صورتحال ہے اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کے بات چیت چل رہی ہے بات چیت چلتی رہی ہے بات وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھی کامیابی کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اطلاعات یہ آتی ہیں کہ کسی ٹائم بھی ساد رزوی صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے لیکن پھر اطلاعات آتی ہیں کوئی نہ کوئی حکومتی اس کے اندر جو ہے منسٹر جو ہیں وہ گڑ بڑی کر رہے ہیں اور ایسا یعنی ان میں ایک منسٹر صاحب جو ہے وہ کھل کر جو ہے قوم کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی سادش میں میں وہ سمجھتا ہوں کہ دانشتہ اور اس کا نام ہے فواد چودری اور جس طرح کہ انہوں نے یہ بیانات دی ہیں اور وہ پہلے بار ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں پہلے بار اقتدار کا مزہ چکا ہے پہلے بار ہی انہوں نے یہ سب وہ دیکھا ہے اور جس اس سے ان کا تعلق ہے لیبرل وہ طبقے سے تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھی جو ہے تحریک لبیک کو طاقت سے کچل دیا جائے لیکن دوسری طرف تحریک لبیک ایک سیاسی قوت ایک حقیقت اور اس طرح سے آپ یعنی حکومت اس کو اگر کچل لے گی تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے تو اس لیے جو ہے آج بہت ہی اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اس پر دیکھنا یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کا جو یہ اجلاس ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے دوسری طرف تحریک لبیک کی سپورٹ میں جو ہے اس وقت بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مشایخ علماء علیہ السنت اور سنی علیہ السنت کی وہ جماعتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور میں وہ سمجھتا ہوں جیسے جیسے دن وہ گزر رہے ہیں جیسے جیسے دن جو ہے ٹائم گزر رہا ہے تحریک لبیک کی حمایت میں جو ہے لوگ کھل کر آ رہے ہیں اور حکومت کو وارن بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تو اس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے کیونکہ تیس لاکھ ووٹ لیے ہیں تحریک لبیک نے تحریک لبیک نامو سے حصالت کے حوالے سے یعنی میدان میں آئی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اور اس طرح سے اگر ان پر طاقت استعمال کی جاتی ہے تو پھر پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اس کا ریاکشن بھی آ سکتا ہے ہم پہلے ہی ہم نے جو ہے ہماری افواج نے جو ہے کنٹرول کیا ہے جو عسکریت وہ پسند دہشتگرد وہ تنظیمیں تھی ان کو جو ہے کنٹرول کیا اپنی جانیں دی ہیں انہوں نے شہادتیں دی ہیں اور حتیٰ کہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان تھے ان کے وہ سر وہ قلم وہ کیے گئے تھے ایک ٹائم میں تو یہ صورتحال تھی اور پھر یعنی فوا چودری جو کہتے ہیں کہ پھر تحریک لبیک کو ہم وہ کچل دیں گے اور پھر انہوں نے جس طرح سے جھوٹا وہ پروپگنڈا کیا کہ تحریک لبیک کے اس کے اندر دھرنے میں لانگ مارچ میں ستائیس لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے اور یعنی کلاشن کوفو والے ستائیس لوگ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں آپ کے وقلا وہ جو ہے عدالتوں میں ہارے ہیں آپ کے وقلا عدالتوں میں جواب نہیں دے سکے ہیں آپ یعنی اپنی طاقت کا حکومت کا غلط استعمال وہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے میڈیا سوشل میڈیا کا بھی گلہ گھوٹنے کی وہ کوشش کی جا رہی ہے اور آپ اگر اتنے ہی وہ ہیں ازادے وہ پسند ہے ازادے اظہار رائے کا وہ پسند ہے تو آپ میڈیا کے چینلوں کو جانے دیں آپ نے کوریج پر کیوں پابندی لگائی ہے یہ اسی لیے لگائی ہے کہ آپ کے جھوٹ میڈیا بے نکاب کر رہا تھا صافی حضرات کہہ رہے تھے کہ دھرنا پور امن ہے لانگ مارچ پور امن ہے اور اس طرح کی یہ صورتحال اب بتا رہی ہے کہ حکومت نے بخلات کے عالم میں اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھی جو ہے میڈیا کا گھلا گھونڈ دیا جائے اور سب سے پہلے اس کا شکار ہوا ہے بول نیٹورک جو پاکستان کا بہت بڑا یعنی ایک ٹی وی چینل ہے اس کو جو ہے بین کر دیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات حکومتی بوکلات وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اور اس طرح سے پورے پاکستان سے جو جید علماء کرام ہیں تنظیموں کے سربراہ ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آج ان کی وزیر آزم سے بھی کسی ٹائم ملاقات ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے حکومت نے جو وعدے کی ہے وہ ان کو پورا کرے اور اس طرح سے جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ نہیں کہ حکومت وعدے کر لے پھر اس کو پورا نہ کرے پھر کوئی اتجاج وہ کرے تو پھر آپ ان پر گولییں چلا دے لاتھی چارج کریں شیلنگ کریں حتیٰ کے ہینڈ گرنیڈ اور یہ دیکھیں کہ ظلم کے یعنی یہ دیکھیں کہ اس سڑک پر جو ایسٹ پھینک دیا گیا تیزہ پھینک دیا گیا تاکہ جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ لوگ معذور ہو جائیں یہ حکومت کے ظلمانہ اقدامات اس طرح ہیں اور پھر پہلے بار پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہیلیکاپٹر وہ جو ہے یعنی ہیلیکاپٹر سے شیلنگ کی جاتی ہے اور پھر آپ ویڈیوز آ چکی ہیں کہ جو تین پولیس والے جو ہے یعنی وہ شہید ہوئے ہیں وہ تین پولیس والے بھی جو ہے ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں اور اس ایکسیڈنٹ کی ویڈیو آ گئی ہے اور وہ پھر اس حکومت کے جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ اور وہی پھر جو ہے تاریخے لبیک کے کھاتے میں ڈال دیا گیا بھئی وہ پورا من ہے اگر اتنے آپ سچے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے آپ لے کر آئے پوسٹ مارٹم کی بلیم گیم آپ وہ چلا رہے ہیں یک طرفہ طور پر آپ جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ آپ کا پیغام پہنچے لیکن تاریخ لبیک کا پیغام نہ پہنچے تو یہ صورتحال ہے آپ چار یعنی جو حلقے تھے قومی اسمبلی کے ان کے لیے اتجاج کے لیے بہر آتے ہیں اور ایک سو چھبیس دن دھرنا دیتے ہیں اس وقت لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی جب عمران خان کہتے تھے کہ میں لاہور کو بند کروں گا تو کیا لوگوں کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی وہ اندھمی بات کرے جو قانون پر عمل وہ کرتا ہو تو یہ حکومت آئی ہی ایک اتجاج کی صورت میں تو یہ حکومت کیس طرح سے ایک پورا امن اتجاج کو روک سکتی ہے طاقت سے روک سکتی ہے کیا کر سکتی ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور فواہ چودری کی جس طرح سے وہ دھمکیاں آ رہی ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام وہ کر رہی ہیں ان سے استیال پھیل رہا اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ بھی استیال پھیلے لیکن میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اہل سنت ہیں یہ ہمیشہ سے جو ہے پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں یا کابرین پاکستان کی اولاد ہیں یہ کبھی بھی جو ہے پاکستان اور پاک فوج کے خلاف نہیں جائیں گے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ عمران خان نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے اور غلط جگہ پر پنگا لیا ہے تو اب اس کو لگ وہ پتا جائے گا اور ان کے ہوش و حواس جو ہے وہ اس وقت گم ہے حکومت کے حکومت کو بس ایک ہی ان پر دھن سوا رہے کہ طاقت استعمال کرے لیکن پولیس ان کو لاہور میں نہیں روک سکی پولیس ان کو سادوکی میں نہیں روک سکی تو اب رینجرز کو انہوں نے دیا ہے اور رینجرز اپنے لوگوں پر گولیے نہیں چلائے گی اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ہمارے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو پل پل کی خبریں پل پل کے تجزیے ریپورٹیں آپ کو دیتے رہیں اور اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی